دوستوں انسانوں نے جب پہلی بار بریز بنایا ہوگا تو سائد ہی یہ سوچا ہوگا کہ ایک چھوڑ کو دوسرے چھوڑ سے جوڑنے والا یہ آوشکار ایک دن ایسا روپ لے لے گا جسے دنیا رک رک کر دیکھے گی دنیا میں ایسے شاندار اور عدبد بریزز کا نرمان ہوگا اور ان کا ڈیزائن اتنا کمال کا ہوگا جو بھلے ہی کوئی عجوبہ نہ کہلائے لیکن کسی عجوبے سے کم بھی نہیں ہوں گے اب کیونکہ امیجنگ بریزز کے پارٹ فرشٹ کو آپ نے دھیر سارا پیار دیا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس کا پارٹ سیکنڈ بھی جلد سے جلد دکھایا جائیں اس لیے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں آٹھ امیجنگ بریزز کی ایک اور لسٹ جس میں موجود بریز پہلے سے بھی زیادہ شاندار اور عدبد ہے اور انہیں دیکھ کر آپ کہنے والے ہیں کہ تاریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ سے دوستوں اس بریزز کا یہ انوکھا آکار آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا لیکن ساتھی ساتھ من میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ آخر اس کے گول آکار کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یوروگوے دیش کے تٹیے علاقے گارجن میں بنایے پل پہلے ایسا نہیں تھا بلکہ اس کا نرمان سال 2015 میں ہی پورا ہوا ہے اور اس سے پہلے یہ بھی کسی انے پل کی طرح ہی بلکل سیدھا سادھا ہوا کرتا تھا لیکن اس پر چلنے والے لوگ جرہ ٹیڑے تھے اور اپنی سپلینڈر کو ہائیبوسا بنانے میں لگے رہتے تھے مطلب سپیڈ کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں تھی تو لوگوں کی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے چاچا چودری والا دماغ لگایا اور یوروگوے کے مشہور آرکیٹیکٹر رفائیل وینولی کے دوارہ اس پل کو گول آکار میں تیار کروا دیا یہ کتنا ضروری تھا اس کا آئیڈیا آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قریب دو سو میٹر کے اس کونکریٹ رنگ کو ایک ہی سال میں بنا کر تیار کر دیا گیا تھا جس میں قریب ساڑھے چار سو ٹن سٹیل کا استعمال ہوا اور اس نرمان کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی رفتار میں تو کمی آئی ہے ساتھی ساتھ یوروگوے کے نام بھی ایک ایسا پل ہو گیا جو آج اپنے ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہی نہیں اس کے انر سرکل میں پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ بنایا گیا ہے جس پر صوبے اور شام کے سمیہ پیدل چلنے والوں کی اچھی خاصی بھیڑ رہتی ہے اس پل سے ہر دن ایک ہزار سے بھی زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں اور قریب اتنے ہی لوگ اس کے انر سرکل میں کھڑے ہو کر ان گاڑیوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا کبھی آپ نے ایسا بریج دیکھا یا پھر اس کے بارے میں سنا ہے جو بریج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جھولا بھی ہو اگر نہیں تو سکیل لین سونگ بریج دنیا کا وہ اکلوتا بریج ہے جو پارٹ ٹائم میں جھولے کا کام بھی کرتا ہے اور وہ کیسے یہ تو آپ کو اس کلپ میں دیکھ کر سمجھ آ ہی رہا ہوگا انگلینڈ کے ہل سٹی میں بلیک سٹیل سے بنا ہوا یہ بریج اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بوٹ اس بریج کے نیچے سے گزرتی ہے تو اس سمیہ اس بریج کو تو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے لیکن اس پر کھڑے لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا بلکہ جتنی دیر میں ایک ناو اس بریج کو پار کرتی ہے اس بیچ بریج پر کھڑے لوگوں کو جھولے کی طرح ایک رائیڈ دی جاتی ہے اسے میک ڈوول اور بینی ڈیٹی نام کے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے جو سال 2013 میں ہی بن کر تیار ہوا تھا اس بریج کے کارنا میں ہی نہیں بلکہ اس کا ڈیزائن بھی اتنا ہی اترنگی ہے جو گور سے دیکھنے پر آپ کو انگریجی بھاسا میں استعمال کیے جانے والے اپوسٹریفی سائن جیسا دکھائی دے گا وہ نیسان جو کسی بھی سبد کے پیچھے لگ کر سمبند بنا لیتا ہے ٹھیک کسی طرح سونگ بریج بھی ہل سٹی سے گہرا سمبند رکھتا ہے وہیں بات کریں اس میں لگے اس انزن کی جس کے کارنا یہ بریج جھولے کا کام بھی کر پاتا ہے تو اس میں لگے چھ سنگل ویلز اور ڈیوال ویلز کے چار سیٹ کی مدد سے یہ بریج آگے پیچھے ہوتا ہے جسے اپریٹ کرنے کے لیے اس میں لگے تین ہائی پاور الیکٹرک گیر کا سہارا لیا جاتا ہے برازیل کے ساؤ پاولو سہر میں بنایے بریج دکھنے میں بلے ہی ایک آم ساب بریج لگے لیکن 90 میٹر لمبا یہ بریج پھر بھی بہت خاص ہے اور اسے خاص بناتے ہیں بریج کے بیچو بیچ لگے یہ دو اوٹومیٹک سپین جو 90 ڈگری پر تب تب گھوم جاتے ہیں جب جب اس کے نیچے موجود کنال سے کوئی بوٹ گزرتی ہے اور اس سے بھی جیدہ خاص ہے اس کے دو میٹیلک گارڈن جی ہاں سپین کے ٹھیک نیچے اور کنال کے بیچو بیچ بنے یہ دو گارڈن اصل میں میٹل کی دو وصالکائپ پلیٹس ہیں جن پر آرٹیفیشل گارڈن کو بنایا گیا ہے کیول دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ اس پیدل پل سے جب بھی لوگ گزریں تو کنال کے بیچو بیچ بنے ان گارڈنز کا بھی آنند لے سکے وہیں بارہ میٹر چوڑے اس پل پر کار کو لے جانا سکت منہ ہے اور یہ سکت آدیس دیا ہے ملٹی نیشنل کمپنی بیئر نے جس کے ہیڈکوارٹر کے ٹھیک سامنے خود کمپنی نے ہی اس بریج کا نرمان کروایا ہے جو مکھی روپ سے تو کرمچاریوں کے آنے جانے کے لیے ہی بنوایا گیا تھا لیکن اب اس کا استعمال انہے لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے نام کی طرح یہ بریج سچمچ فلائی کرتا ہے نیدرلینڈ کے لیو وارڈن سہر میں بنا یہ پل نوین ٹیکنولوجی کا وہ نمونہ ہے جسے کم سے کم پینسو اور تام جھم کے بنایا گیا ہے جس طرح ٹرین آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی ریلوے کے فاتک کو بند کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ہارلنگ ورٹ ندی پر بنے اس پل پر بھی لوگوں کے آوگمن کو تین منٹ کے لیے روک دیا جاتا ہے جب بھی کوئی بوٹ ندی کو پار کرتی ہے تب اس میں بنا 15 بائی 15 میٹر کا یہ سیکشن پل میں لگی ایک اوٹومیٹک کرین کی مدد سے تین گنا تک اوپر اٹھ جاتا ہے اور جب بوٹ پل کو پار کر جاتی ہے تو سٹیل سے بنا یہ ڈیک پھر سے ایک بار اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے یہ فلائنگ بریج سال 2000 میں بن کر تیار ہوا جسے مشہور آرکیٹیکٹ وینڈ رائل میٹرونکا نے ڈیزائن کیا ہے اس بریج کی ایک خاصیت ہے کہ اپنے آپ میں نیدرلینڈ کا ایک ٹیوریسٹ سپورٹ ہے جتنے لوگ اس پل سے گزرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ تو اس اترنگی پل کو دیکھنے آتے ہیں یہی کارن ہے کہ اس پل کو پیلے اور نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا ہے جو لی وارڈن شہر کی پہچان اس کے دھوج کا رنگ ہے فلوٹنگ بریج پانی کو پار کرنے والے پل تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن چائنہ میں موجود یہ وہ بریج ہے جو خود پانی میں تیرتا ہے یہ فلوٹنگ بریج کچھ اس طرح سے سوروپ میں لائے گیا ہے جسے دیکھ کوئی بھی یہی کہے گا یہ پل تو خود پانی میں ہی تیر رہا ہے چائنہ کے حوبے پرانتھ میں موجود انسی سٹی کے پہاڑی علاقے سی جگوان میں پانی پر ساپ کی طرح تیرتا ہوا یہ پل پانسو میٹر لمبا اور ساڑھے چارسو میٹر چوڑا ہے اور اسے اس طرح سے بنانے کا کیول ایک ہی کارن ہے اور وہ ہے پریٹن اس علاقے میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لئے اس پل کا نرمان کیا گیا جو سال 2019 میں بن کر تیار ہوا یہ اتنا مجبوط ہے کہ اس پر کار کو بھی چلایا جا سکتا ہے اور اگر دس ہزار لوگ ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائیں تو بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اور جیسا سوچا گیا تھا ہوا بھی ٹھیک ویسے ہی اس بریج نے جیسا ہی سوچل میڈیا پر اپنی دستک دی تو اس کی بناوٹ اور اس کے آس پاس کے درشی کو دیکھ کر لوگ اس کے فین ہو گئے اور ماتر اس بریج کے دم پر رات و رات سیجگو آنچ چائنا کا فیمس ٹیوریسٹ سپورٹ بن گیا جہاں سال 2019 سے پہلے اکے دکھے لوگ ہی آتے تھے آج وہاں سیلانیوں کی لمبی کتارے لگی رہتی ہیں ہاورا بریج دوستوں اس بریج کو کون نہیں جانتا لیکن اس کے بارے میں کئی ایسے تتھے بھی ہیں جنہیں ایک بھارتی ہونے کے بعد بھی ہم نہیں جانتے ہوں گے جیسے کولکاتا میں استیتے ہگلی ندی پر بنا یہ پل سات ورسوں میں بن کر تیار ہوا تھا یہ اٹھتر سال پرانا بریج ہے جسے سال 1943 میں لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا اور آج اتنے ورسوں کے بعد بھی یہ بریج اتنا سکتی سالی ہے کہ ہر دن اس پل سے ایک لاکھ سے زیادہ تو کیول گاڑیا ہی گزر جاتی ہیں جبکہ پیزل چلے والوں کی بات کریں تو یہ سنکھیا بھی ایک لاکھ سے زیادہ ہی ہے جو اس کا استعمال اس پار سے اس پار جانے کے لیے کرتے ہیں 705 میٹر لمب آور کری 22 میٹر چوڑا یہ بریج لاکھو ٹن سٹیل سے بنا ہوا ہے جو کبھی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کینٹی لیور بریج تھا حالانکہ آج اس کا یہ ستھان اس سے چھن ضرور گیا ہے لیکن آج اٹھتر سال کے بعد بھی یہ بریج اپنی سرینی کا چھٹا سب سے بڑا بریج ہے جو اس بات کا ساکش ہے کہ آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو جانے کے بعد بھی اس بریج کو ٹکر دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے جس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے اس کا ڈیزائن تو بات کریں اگر اس کے ڈیزائن کی تو اس عدبود کارنا میں کوئی انگریجی آرکیٹیکٹ کمپنی رینڈل پارمر اینڈ ٹرائٹن نے انجام دیا تھا تو کیا اس امیجنگ بریج کے بارے میں آپ یہ سب کچھ جانتے تھے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مرچینٹ سکوئر فوٹ بریج انگلینڈ کے لندن سہر میں ستتی بریج ویسے تو ماتر چھوٹا سا ایک بریج ہے جس پر کیول پیدل ہی چلا جاتا ہے لیکن اس کا ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ اتنا کمال اور لا جواب ہے کہ اسے امیجنگ بریج کی لسٹ میں رکھنا ہی پڑا کیونکہ جس نہر پر یہ بریج بنایا گیا ہے جب اس پر سے کوئی ناؤ گزرتی ہے تو اس پل کو اوپر کی اور اٹھایا جاتا ہے اور اس سمیں جو درشی بنتا ہے لوگ اسے رک رک کر دیکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیس میٹر لمبا اور تین میٹر چوڑائی والا جب یہ پل اس میں لگی ہائیڈرولک کرین کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے تو یہ پانچ بھاگو میں بٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو جیسے سورج کی کرنے ایک ساتھ نکل رہی ہو مطلب جو صبح کی پہلی کرنے نہیں دیکھ پاتے اوپس زیادے سمیں ان کا دن ان کرنوں کو دیکھ کر ضرور بن جاتا ہے اسے سال 2014 میں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا جسے نائٹ آرکیٹیکٹ نام کی کمپنی نے اسٹیل سیگمنٹ کی مدد سے بنا کر تیار کیا ہے فولکرک ویل اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کے سب سے امیجنگ اور آخری بریج فولکرک ویل کے بارے میں سکوٹلینڈ میں اسٹیلس بریج کی سب سے اہم اور حیران کر دینے والی خاصیت یہ ہے کہ یہ 21 سال پرانا بریج ہے لیکن اس کا ڈیزائن اور فنکسن ایسا ہے جو آنے والے سمیں سے بھی 21 سال آگے کا لگتا ہے اور وہ کیوں یہ تو آپ کو اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ رہا ہوگا سال 2000 میں بن کر تیار اور 2002 میں شروع کیا گئی یہ بریج اصل میں ایک لفٹ ہے جو بھاری بھرکم بوٹس کو نیچے سے اوپر کی اور لے جاتی ہے آدھونک انجینئرنگ کا یہ شاندار نمونہ مشہور آرکیٹیکٹ ٹونی کیٹل نے تیار کیا تھا جن کے آگے یہ سمجھے لائی گئی تھی کہ انہیں کلائیڈ کنال اور یونین کنال کو آپس میں جوڑنا ہے جس کے لئے انہوں نے اس عدبود بریج کا نرمان کیا اور اس روٹیٹنگ بوٹ لفٹ کو بھی تیار کیا جو اتنی پاورفل ہے کہ ناو اور پانی دونوں کو ملا کر یہ لفٹ ایک بار میں پانسو ٹن بھار کو چوبیس میٹر اوپر تک لے جا سکتی ہے اور ایسا اس بریج پر دن بھر چلتا رہتا ہے تو دوستوں بس آج کے لئے اتنا ہی ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ امیجنگ بریج کون سا لگا اور ساتھ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 3 بھی چاہیے تو کومنٹ بوکس میں پارٹ 3 لکھنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں مس رہیں ہستے رہیں بھگوان کرے آپ سبی کا دن صبح ہو